ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل ارسلا ریسپیز تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہر دھنیا ہر امیچ کی چٹنی جو بہت تیسٹی اور بہت شاندہ بن کا تیار ہوگی جھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسپی ہے بوج pins ایسٹی ساکارت کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ہر دھنیا ہے اس کوam ایک دھو کر ساف کر لیا تھا تو یہ ہم جار میں ڈالیں گے یہ میں نے ایک مٹھی ہر دھنیا لیا ہے اور جتنا ہم ہر دھنیا لیں گے اس سے آدھا ہم پودینہ لیں گے تو یہاں پر میں نے پودینہ لیا ہے مجھ پودینہ کو بھی میں نے اچھے ساکچے واش کر لیا تھا کیونکہ اس میں مٹھی بہت ہوتی ہے ہر دھنیا میں پودینہ میں اور اب میں یہاں پر ڈال دوں گی میں نے پانچ سے چھے حریمیرچے لیا ہے وہ یہ میں ڈال دوں گی چار سے پانچ میں نے لیسن کے جوے لیا ہے وہ ڈالیں گے اور یہ ایک ٹیمارٹر بھی نے لیا تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا وائٹ کروں گی اس میں یہاں پر میں لے رہی ہوں وائٹ نمک میں تھوڑا سا لے رہی ہوں اور کیونکہ مجھے یہاں پر کالا نمک بھی ڈالنا ہے تو تھوڑا میں نے کالا نمک ڈالا ہے کالا نمک آپ ضرور ڈالیں اس سے ٹیسٹ بہت شاندار ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے امچر پارڈر لیا ہے آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک نیمو لیا تھا میں نے جس کو میں نے رس جو ہے اس میں ڈال دیا ہے اور میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون زیرا بھی ایٹ کیا تھا تو نیمو میں نے اچھے سے نیچوڑ دیا ہے اور تھوڑا سمیں یہاں پر پانی ڈالوں گی دو تین ٹی سپون اور اسے پیس لیں گے تو دیکھیں کتنی شاندار یہ ہماری چٹنی بن کر تیار ہوئی ہے آپ اس کا کلر دیکھیں اور بہت سبردر اس میں سے خوشبو آ رہی ہے پہدینے ہرے دھنیے کی ترائیے سے نکالتے ہیں کٹوری میں آپ میں اس اسیپ کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چٹنی جو ہے بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کو میرے اسیپ پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز بلکل بھی نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اگلی اسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ